اسلام علیکم آج کی اس فیڈیو میں اس پرابلم کو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکرس کرنا ہے اور جس کی ریمیٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے ہیئر فال ہیئر فال ایک بہت زیادہ اینوئنگ اور بہت زیادہ ایک ٹیس کردینے والا ہمارا پرابلم ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم بہت اچھے والے شمپوز بھی یوز کرتے ہیں لیکن ابھی تک میرا نہیں خیال ایسا کوئی بھی شمپو ہے چاہے بھی لوکل ہو آپ کو بہت بھی اچھا برینڈ اٹھا لیں ایسا کوئی بھی شمپو نہیں ہے جو کہ ہمارے اس پرابلم کو سالو کرنے والا ہو آج میں جو ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ٹیسٹیڈ اور ٹرسٹیڈ ریمیڈی ہے ٹیسٹیڈ اور ٹرسٹیڈ کیسے ہے کہ یہ میرے ساتھ کو دیئے ہیئر فال کا پرابلم تھا اور بہت ہی زیادہ تھا اور یہ ریمیڈی جو ہے یہ میں پچھلے ایک سال سے اسے میں یوز کر رہی ہوں اور میں نے اپنے ہیئر فال پر تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ کا بھو پا لیا ہے اس لئے آپ کے ساتھ میں یہ ریمیڈی آج شیئر کرنے جا رہی ہوں امید ہے آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ کا یہ جو ایک بہتی پرابلم ہے یہ ہیئر فال کا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہاں پر ایک بات کہ کوئی بھی پرابلم ہماری ساتھ ایک ہی دن میں نہیں ہوتی اور نہ وہ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا سبر کرنا پڑتا ہے اس پرابلم کو اچھے طریقے سے اور پرمنٹلی ختم کرنے کے لئے تو جسٹ فار دا سیک آف ویوز اور سبسکرائبرز یہ کہہ دینا کہ آپ یہ ایک دن لگائیں اور اگلے دن آپ کے بال گرنا بلکل رک جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ کے بال گرنا تو یہ ایک بہت زیادہ فیک چیز ہوگی اسی لئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ یہ جو ریمیڈی میں آپ سے شرٹ کروں گی یہ ایک ہیر آئل ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ہیر ماسک ہوگا اس کو آپ نے اپنے یوز میں رکھنا ہے روٹین میں آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے ویڈن 2-3 ویگز کہ آپ کے بال گرنے کی جو ایک رفتار تھی وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں بلکل ہی آپ کے بال گرنے جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو لیٹس کو ٹو ور ریمیڈی یہاں پر سب سے پہلی چیز جو میں لے ہی ہوں وہ ہے یہ میتھی دانہ اور یہ بلیک سیٹ یا پھر کلانجی اس کا ہمیں ایک ٹیبل سپون میتھی دانہ لے کے ہم نے اپنے گرائنڈر میں ڈالنا ہے یہ ایک ٹیبل سپون میتھی دانہ اور ایک ٹیبل سپون یہ بلیک سیٹ کلانجی اور ہم نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے یہ میتھی دانہ اور کلانجی کا ہم نے گرائنڈ کر کے پاؤڑر بنا لیے اب اس میں سے ایک ٹیبل سپون پاؤڑر میں ڈالوں گی جس میں ہم نے اپنا اور پھر اس میں ہم آپ چاہیں تو سرسوں کا دیل چاہیں تو اس میں کوکونٹ آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ ایک ہفتے تک تقریباً اپنے گھر میں کسی گرم جگہ پر آپ اس کو رکھیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ اس کو اپنے یوز میں لا سکتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس آئل کو آپ نے اپنے سر میں اپنے بالوں کی جڑوں میں ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے اور پھر دو گھنٹے کے لیے کم از کم نہیں تو آپ اوبر نائٹ بیس کو لگا رہنے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے آپ اسے چاہیں تو ہفتے میں ایک بار یا پھر دو سے تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بنانے چاہ رہے ہیں اپنا ہیئر ماسک اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پیاز یہ میں نے ہاپ لیا ہے اور ایلویرا جل میرے پاس فریش آویلیبل ہے اور آپ اسے شاپ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں فریش سے زیادہ بہتر کچھ نہیں تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے گرائنٹ کر لینا ہے یہ ایلویرا جل ہم نے ڈالا اس میں اور یہ ہفت پیاز یہ ہمارے پاس اس طرح کی کونسٹینسی کا ایک پیسٹ آ جائے گا تھوڑا سا سمیلی ہوگا لیکن برداشت کرنا پڑے گا اس ماسک کو ہم اپنے بالوں کی جڑوں میں اپنے سارے بالوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دی اور اس کے بعد اپنے پراپر طریقے سے جیسے آپ بالوں میں واش کرتے ہیں شمپو سے یا جیسے بھی آپ تو اس کو آپ واش کر لیں یہ دونوں چیزیں یہ ماسک اور یہ آئل یہ دونوں چیزیں آپ یوز کر کے ایک بار دیکھیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا جو ہیئر فال کا ایشو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ تک ختم ہو سکتا ہے تھوڑا سے صبر کمظائرہ آپ نے کرنا ہے اور انہیں آپ اپنی روٹین میں اپنے یوز میں رکھیں اور پھر آپ نتیجاز کا خود دیکھ سکتے ہیں ہاپفولی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی جانے سے پہلے ریکویس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرتے ہیں اللہ حافظ